سورت و آل عمران مدنیہ مدنی صورتیں اور مکی صورتیں مدنی صورتوں میں مدینہ المنورہ کی معیشت مدینہ المنورہ کی سیاست اور معاشرتی زندگی کے اوپر زیادہ زور دیا گیا اور یہ جو آل عمران صورت ہے یہ مدینہ المنورہ کی ان ابتدائی دنوں میں نازل ہوئی ہے جبکہ ابتدائی دنوں میں مدینہ المنورہ میں بھی مسلمانوں کا بھی سکون نہیں ملت مکہ میں تو سکون نہیں تھا لیکن ابتدائی مدینہ کی زندگی میں بھی مسلمانوں کو سکون نہیں تھا کافروں کی طرف سے پریشر بہت زیادہ تھا انہی ایام میں یہ صورت اتری ہے اس میں وہ سختیاں بھی ذکر کی گئی ہیں اور اس میں نجران کے کوئی ساٹھ کے قریب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کرنے کے لئے پہنچ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام والعید والعمان اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم علیہ السلام علیہ السلام والعید والعمان اللہ ہیں اور اللہ کا جزہ ہیں اس قسم کے سوالات انہوں نے کیے اور اس کی تفصیل کا اکثر حصہ جو صورت اعلم ران ہے اس کا جواب دیا گیا ہے اب یہ ہے کہ جب آگے بھی اس میں عشان نظور میں بھی بتاؤں گا انشاءاللہ تو اس میں یہ ہے کہ جب وہ لوگ آئے تو ان کے بڑے بڑے پوپ اہل علم لوگ آئے انہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے بادشاہ نے بڑے بڑے علماء جو عیسائیوں کے تھے وہ بھیجے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کیا دلائل کی بنیاد پر خاموش کرنے کے بعد جب دلیل نہیں ہوتی پھر ابتحال مباحلہ کا ذکر فرمایا کہ اگر تم دلیل کے اوپر نہیں آتے کہ یہ بات ایسی ہے یہ بات ایسی ہے پھر یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو لے کر آؤ اور میں اپنے بچوں کو لے کر آتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچ لوگوں کو حسن حسین علی اور قاتمہ رضی اللہ عنہوں کو لے کر مدینے کے بہر نکل بھی آئے ان پادریوں نے کہا یہ چھوٹے بچوں کے جو چہرے ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ چہرے جھوٹے نہیں ہیں اور پادریوں نے جب دیکھا کہ بہر نکل آئے ہیں تو انہوں نے وہ چیلنج قبول نہیں کیا پیچھے ہو گئے کہ نہیں ہم نہیں انہوں نے کہا کیا ہوگا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ تو ہمیں بھی پتا ہے تو نبی آخر الزمان اگر ہم نے ایسا کر لیا تو پھر جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ نسلوں تک جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لے کر آ جاتے تو نجران کا کوئی ایک بچہ بھی نہ بچتا اللہ پاک کے عزام میں مبتلا ہو جاتا اب وہ آ رہی ہیں تو راستے میں ان کا جو بڑا پادری تھا اس کا نام ابو حارس بن علقامہ اس کا بھائی کرز بن علقامہ اور ان کا جنوں کا بھائی بھائی جو ہے وہ گدے کے اوپر وہ گدے سے گر گیا تو دوسرے بھائی نے کہا تَعِسَ الْمُحَمَّدْ الْعَيَدْ وَالْأَمَانْ الْعَبَدْ جن کے پاس جا رہی ہیں الْعَيَدْ وَالْأَمَانْ ان کی وجہ سے میں گرا ہوں تو اس نے کہا نہیں آہ وہ برباد نہ ہو تو برباد ہو تو ان کو کیوں کہہ رہا ہے برباد تو کہا ہے ہم سارے جا رہی ہیں وہاں پر اور تُو ہمارا بڑا وہ ہے اور تُو مجھے کہہ رہا ہے اور تُو نے جا کے مناظرہ کرنا ہے وہاں پر اور تُو ہی مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تُو برباد ہو وہ برباد نہ ہو یہ کیوں تو کہتا ہے کہ آپ کو پتا ہے ہماری کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے وہ حق اور سچ نبی ہیں پھر کہا کہ آپ کو کس چیز نے منع کیا کہا کہ ہا اولائی آتاؤنا ہا اولائی الملوک آتاؤنا مالا کثیرا ان بادشاہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے اگر ہم مان لیا تو پھر سارا کچھ ہم سے پروٹوکول جیداد جاگیر سارا کچھ چلا جائے گا ہم یہ مال کی وجہ سے جلے ہوئے ہیں وہ جو قرز بن علقامہ تھا اس نے ان کا کافلہ ہی چھوڑ دیا اور اپنی تیز سواری سے ان سے پہلے ہی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہوا اگر سچ ہے تو پھر میں سچ کر کے دکھ لاؤں گا اب وہ والے جو دلائل ہیں جو بات چیت ہے وہ والا مفہوم تقریب میں نے آپ کو بتلا دیا تو ترجمہ ترجمہ چلے گا